بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ڈیسی جو فتاب دن آسر جیڈیسی نیکسٹ نمبر بات کہتا ہے سیونٹین پنٹ 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 کوشن نمبر ٹو میں کہتا ہے کنسٹکٹ آسکیر آپ ایک سکیر کنسٹکٹ کریں ایکول ان ایریا تو در ریکٹینگل جس کا ایریا ریکٹینگل کے ایکول ہونا چاہیے روز اڈجیسنٹ سائیڈز آر فور پائنٹ فائف تینٹی میٹر اینڈ ٹو پائنٹ ٹو تینٹی میٹر اور یہ ریکٹینگل ہے اس کی ایڈجیسنٹ سائیڈ یہ دیگی ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے لازٹ پہ اس کا ایریا فائنٹ کر کے ان دونوں کا کمپیر بھی کرنا ہے کہ ریکٹینگل اور سکیر کا ایڈیا کتنا ہے ان کو کمپیر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ریکٹینگل بنائیں گے اور پھر اس سے ایک سکیر بنائیں گے پھر ان کو لازٹ پہ کمپیر کریں گے سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل بناتے ہیں تو ساکر دیکھیں گے ایک فور پائیو سینٹی میٹر ایک دو پہنٹ ٹو سینٹی میٹر آپ کو پتے ہیں کہ ریکٹینگل کی سائیڈ اوپن سیڈ سیڈ سیم ہوتی ہیں ساتھ سے بہلے ہم کرتے ہیں 40.5 سینٹی میٹر کے ایک سائڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے 45.5 سینٹی میٹر کے ایک سائیڈ لیے ٹھیک ہو گیا ایک یہ اس ایڈ لیے اس طرح سے اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی بی سی ٹھیک ہو گیا یہ کتنی 4.5 سینٹی میٹر پھر مجھے ایک سائیڈ ایسے چاہیے نینٹیک اینکل کریں میں نینٹیک اینکل بناوں گا تاکہ ایک سائیڈ اس کی دوسری بھی لے لوں پتہ ہے ریکٹینگل میں نینٹیک اینکل ہوتا ہے یہ فرسٹ جو آرک ہوگی یہ سکسٹی کی اور سیکنڈ آرک ہوگی تو ہمیں نینٹیک اینکل چاہیے تام کے کریں گے ایک آرک ادھر لگا ہمیں نینٹیک اینکل ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو لگا لیا اب اس کو ہم اس طرح سے جوائن کر لیتا ہے یہاں ہمیں جو اینکل مل گیا وہ نینٹیک اینکل مل گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم بی کو پر ایک نینٹیک اینکل بنائیں گے تو بی کو سینٹر مانتے ہوئے سیمپل ہم نے کیا کرنا اس طرح سے ایک آرک لگا لیں اب اس طرح سے ایک آرک لگا لیتے ہیں اور کارک اس طرح سے لگا لیتا ہے اور یہاں جو میں مل گیا نائنٹی کا انگل ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جو مارے پاس اس کی یہ اس کی لیندھ اور جو ورث دیکھیں تو مارے پاس ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر ہے ہم ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر کتے جگہ پڑا ہے اس طرح سے پائش کر لیتے ہیں اس کی یہاں پر یہاں میں جو پائنٹ مل گیا وہ ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر کا مل گیا تو ہم کہ کریں گے اس کے اوپر اس سیڈ پہ بھی ایسی لے لیں گے کیونکہ دونوں سیڈ پہ مارے پاس یہ آپ ایسا سمجھیں کہ ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر کی ہم ایک آرک لگاتے ہیں اس طرح سے ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر کی سی کو اوپر ہم نے ایک آرک لگا لی اس طرح سے اس طرح بی کے اوپر بھی کیونکہ اوپر سیڈ سیڈ سیم ہوتی ہیں تو یہاں دو پائنٹ مل گیا ان کو ہم جوائن کر لیتے ہیں یہ بھی آسان کام اس طرح سے ہم نے ان کو جوائن کر لیا تو ہمارے پاس یہ ہمیں مل گئی اے بی سی ڈی یہ ریکٹینگل مل گئی ہمیں اس کا جو ہے ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہوگی ریکٹینگل مل گئی اب ہم نے کرنا کیا جی سیمپل کنسٹرکشن میں ملک لیتے ہیں جو کام ہم نے کیا ہے میک آہ ریکٹینگل اے بی سی ڈی وید گیون سائیڈ گیون سائیڈ سے ہم نے ریکٹینگل بنا لیے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم نے کہا کرنا ہے ہمیں ایک سکیر چاہیے جس کا ایریہ اس کے ایریہ کے ایکول ہونا چاہیے اس کیلئے ہم کہہ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جو ہمارے پاس لائن ہے ڈی ڈی جو ہمارے پاس ایک لائن سائیڈ فردیوز کر لیں گے اس کو بڑھا لیں گے اس کو بڑھائیں گے اس طرح سے ہم نے ادھر پوائنٹ لے لینا ہے جتنا اس کی اتنی لیند ہے جتنی اس کی اس کی لیند ہے ٹو پائنٹ ٹو سینٹی میٹر تو ہم سمپل کیا کریں گے اتنی لے لیں گے یہ ٹو پائنٹ ٹو کی ہم ادھر آرکہ لگائیں گے تو یہ مارے پاس جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اتنا ہم نے اس کو پرڈیوز کر لیا اس پوائنٹ کو ہم کوئی نام دے دیتے جیسا کہ ای اس کو ہم نے بڑھایا کیوں ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس میں ایک سیمی سرکل کی اس کے لیے ہم نے اس کو بڑھا لیا سیمی سرکل کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم بائی سیکٹر لے لیے بائی سیکٹر کر لیتے ہیں ان دو اے اور ای کو اے کو بائی سیکٹر کرتے ہیں ایک ادھر آرک لگا دی کسی لگا دی اور اس طرح ایک ادھر لگا لی آرک اور ایک ادھر لگا لی تو یہ ہمارے پاس آگیا بائی سیکٹر اس کا بائی سیکٹر لے لیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کا میڈ لے لیا اس کو کوئی نام دے لیتے ہیں جیسا کہ اس کو ہم دے دیتے ہیں او کہہ دیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو سینٹر مانتے ہوئے اتنی اس کو اپن دی رہیں کمپس کو اور اس طرح سے ایک سیمی سرکل ڈرہ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب جس پوائنٹ پر اس نے اس کو ٹچ کیا ہے اس کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں جیسا کہ ایم ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جتنی یہ اس کی لینٹ ہے جتنی اس کی یہ لینٹ ہے اتنی لینٹ سکیر کی اس تینوں سائیڈ کی باقی ہے جو تینوں سائیڈ اس کی بھی ہوگی تو ہم کہہ کریں کہ سیمپل جتنی یہ لینٹ ہے اتنی لینٹ کی ہم کمپس اوپر کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک آر کم ادھر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح ایک آر کم ادھر لگا دیتے ہیں اس لینٹ کو اگر مزید پر ڈیوز کریں بڑھا لیں ادھر سے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں میں ایک پوائنٹ مل گیا اس کو ہم یہ ڈی ایم اس کو ہم ایف کہہ لیتے ہیں تو یہاں جو پوائنٹ مل ہے اس کو ہم اس کاؤس کے ساتھ سیکٹ کروائے لیتے ہیں تو یہ میں مل گیا ان کو جوائنٹ کر لیتے ہیں یہ اور اسی طرح ہم اس کو بھی جوائنٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو یہاں ہم اس کی اگر لینٹ دیکھیں تو وہ آرموسٹ 3.15 اتنی بان رہی ہے تو یہ اس کی جو لینٹ بنی وہ 3.15 سینٹی میٹر ساری اس کی لینٹ بان رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ سکیر کی سائل سینس سیم ہوتی ہیں ہم ساتھ کنسٹرکشن بھی لکھ لیتے ہیں پروڈیوز پروڈیوز اے ڈی اے ڈی کٹ میرمیٹ ڈی میرمیٹ ڈی ہم نے جو ڈی 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 اینڈ ریڈیس جو اس کا لیا ہے وہ او اے اس کا ریڈیس ہے یہ او سے لے کر اے تک لے لیں یا او سے لے کر ہی سیم بات ہے اتنا ریڈیس لے کر ہم نے اس کو سنٹر مانا ہو کر اتنا ریڈیس لے لیا اور ہم نے کام کیا کیا ڈرا آہ سمی سرکل ڈرا آہ سمی سرکل کٹنگ سی ڈی سی ڈی ٹھیک ہو گیا سی ڈی لائن ہم نے اس پروڈیوس کی تو اس کو کٹ کر لیا پروڈیوس ان ایم یہ ہم نے جو سی ڈی لائن تھی نا یہ یہ اتنی سی لائن اتنی سی اس کو ہم نے پروڈیوس کیا اور اس کو اس پوائنٹ ایم پر کٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وید ڈی ایم یہ ڈی ایم جو ہم نے لیند ایک آپ کو پاتا ہے سرکل سکیر کی ایک سائیڈ اگر مل جائے ایک لیند مل جائے تو باقی لیند بھی مل جاتی ہیں تو اتنی باقی لیند ہوتی ہیں تو ڈی ایم ایس سائیڈ کمپلیٹ کمپلیٹ دا سکیر ڈی ایف ڈی ایل ایم یہ کمپلیٹ سکیر مل گئے ہمیں اب سیمپل جو مرباز سکیر کی سائیڈ جو ہے ادھر سکیر کی سائیڈ جو مرباز ہے سائیڈ سائیڈ آف سکیر جو مرباز لکھ لیتے ہیں سائیڈ آف سکیر ایک سکیر کی جو ایوریج جو ہے آلماس 3.5 سینٹی میٹر ہے نا ایک سائیڈ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ایریا اگر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ایریا آف سکیر ہم کہہ کریں کہ 3.15 ملٹی پلائے 3.15 کریں گے ان دونوں کو ملٹی پلائے کروائیں گے ہمارے پاس اس کا آنسر آتا ہے 9.9 سینٹی میٹر سکیر یہ ایریا سکیر کہا گا کیونکہ ایک سائیڈ 3.15 ہے اور ایریا آف ریکٹینگل دیکھیں ایریا آف ریکٹینگل ہم لاس نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے ایریا بھی فائنڈ کرنا کمپیر کرنا ہے کہ وہ سیم ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کی ایک سائیڈ مرباز تھی 4.5 سینٹی میٹر اور دوسری سائیڈ تھی مرباز 2.2 سینٹی میٹر کو ملٹی پلائے کیا تو 9.9 سینٹی میٹر سکیر اس کی سائیڈ آگی سیمپل ہم کہہ سکتے ہیں لازٹ پر ہمیں لکھ لینا ہے ایریا آف ریکٹینگل ایکوال ہے ایریا آف ریکٹینگل ایکوال ہے ایریا آف سکیر ایریا آف ریکٹینگل سکیر کے ایریا سکیر کے ایکوال آ جاتا ہے یہ ہم نے پروو کرنا تا ہے نمبر ٹو کپلیٹ ہوتا ہے اب تک لیتنا کافی نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ